ابھی آپ سب لوگوں نے پراثنہ سنی اور کعبے پاتھ سنا پراثنہ کا اور قویتہ کا بڑا سممند ہے پراثنہ سنگیت کے ساتھ کی جاتی ہے اور قویتہ ہردے کے سنگیت سے نکلتی ہے اس لئے دونوں کا ہی مہاتمہ ہے قویتہ سے بھی عیشور کو پرسنن کیا جاتا ہے اور پراثنہ سے بھی عیشور کو ہی پرسنن کیا جاتا ہے جیدی قویتہ سے عیشور پرسنن نہ ہوتا تو تلسیدہس کو قویتہ لکھنے کیا ہوشکتا تھا سوردہس کو اور میرہ کو قویتہ لکھنے کیا ہوشکتا تھا کبیر کو قویتہ لکھنے کیا ہوشکتا تھا اور رویندر بابو ٹیگور کو قویتہ لکھنے کیا ہوشکتا تھا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ قویتہ میں انیک رس ہوتے ہیں اور بھن بھن لوگوں کو بھن بھن رسوں میں رچی ہوتی ہے لیکن واسطہ بکتہ یہ ہے کہ سارے رس تو پرماتمہ کی پریتی رس میں سما جاتے ہیں یہ دیمانوں سارے جیون میں رسہ نبھوتی کرتے کرتے عیشور کی برمہ نبھوتی رس میں نہ ڈوبے تو میری تو ماننیتا ایسی ہے کہ اس کے سارے رس نیرس اور اسے اس کو بہت بڑی شانتی مل نہیں سکتی ہے پرارتھنا کی بہت بڑی مہمہ ہے رگوید یوہمائے دیش کا سب سے پراشین گنت ہے اس میں سب سے پہلے بھگوان کی پرارتھنا ہی کی گئی پورا رگوید انیک دیوتاؤں کی پرارتھنا سے بھرا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو پرارتھناوں سے بھرا ہوا رگوید کرمکند سے بھرا ہوا یجروید سنگیت سے بھرا ہوا ساموید اور لوکک ویدیاوں اور ویجیان سے بھرا ہوا اتھروید لیکن پہلا جو وید ہے وہ پرارتھنا کا ہے اس میں سوکت ہیں اور منڈل ہیں یدی پرارتھنا ویقتی نہیں کرے گا تو حردائے مرسطل کی طرح سے نیرس بنا رہے گا پرارتھنا میں پرام رسسوروپ ایشور کے ساتھ سمبند جڑتا ہے اور پھر پرماتما کا رس مانو کے جیون میں اترتا ہے پرارتھنا رس پرواہینی وہ شکتی ہے جس سے مانو کا حردائے اتفل پرسن بودھ سودھ آچران سریشت اور ساماجک جیون میں اسے گروتہ اور گریمہ پرابت ہوتی ہے پرارتھنا یوں ماننا چاہیے کہ جیسے آپ سبیرے اٹھ کر اپنے گھر میں مارجنی جھاڑو لگاتے ہیں اور میل باہر چلا جاتا ہے ویسے ہی پرارتھنا ہمارے حدی روپی بھومن میں جھاڑو کا کام کرتی ہے وہ سارے پاپوں کو باہر کر دیتی ہے اور من کو شدھ بنا دیتی ہے پرارتھنا ایسا ماننا چاہیے ساری رات کا اندھیرہ لیکن اوشا کی ارنائی جھاکی بال کبھی کی نرنے بال کبھی کی کرنے آئیں اور اندھیرہ مٹ گیا پرارتھنا وہ سورج ہے جس پر ہر ایک آدمی کا ادھکار پرتیک ویقتی اپنی اپنی بھاشا اپنے اپنے دھرم کے انسار پرارتھنا کرتے ہوئے اپنے ہردے کی اندھیرے میں پرارتھنا کی سورج کو اتارتا ہے اور اس کے جیون کا اندھکار دور ہو جاتا ہے سب ہی شاستر مانتے ہیں کہ پرماتما بھائکنٹ میں رہتا ہے بھائشت میں رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ پرارتھنا ایک سیڑھی ہے جس کے اوپر چڑھ کر مانا سورج تک پہنچ سکتا ہے پرارتھنا وہ دیوی تتو ہے کہ جب آنکھ بند کر آپ بھگوان کو دیکھنے کا پریتن کرتے ہیں تب آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھگوان اتنی دور نہیں ہے جتنا ہم مانتے ہیں دل میں ہے تصبیر میرے یار کی جب جرہ گردن جھکائی دیکھ لیں پرارتھنا کرنے سے گردن جھکتی ہے اور اپنا وہ پرم پریپاسمت پرماتمت دکھائی پڑتا ہے پرارتھنا آورن کو ہٹا دیتی ہے پردوں کو ہٹا دیتی ہے پردے کے پیچھے چھپا ہوا بھگوان پرارتھنا کے مادھیم سے ہی دکھائی پڑتا ہے پرارتھنا بھگوان آدھشنکرہ چارے نے کی تھی واللہ بھا چارے نے کی تھی نمبارکہ چارے نے کی تھی مدھوہ چارے نے کی تھی اور پرارتھنا کے بینا تو اس دیش کو سوطنترتہ دلانے والے مہاتمہ گاندھی بھی نہیں رہ سکے وہ پرتی دن پرارتھنا کرتے تھے جس دن پرارتھنا نہ ہو اس دن کہتے تھے آج مجھ سے ہمالے جیسی بھول ہو گئی ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کو کہاں سے شکتی ملتی ہے تو وہ کہتے کہ میری شکت کے تین شروط ہیں ایک پرارتھنا دوسرا رامنام اور تیسرا بھگوان گیتہ ان کے دوارہ ہی میں سنسار میں انگریزوں کے ساتھ لڑشکنے کے لیے شکت پرابت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ دویش نہیں ہوتا ہے ان کے انیائے کو مٹانے کے لیے میں یدھ کرتا ہوں انگریزوں کو مٹانے کے لیے نہیں انگریزوں کے انیائے کو مٹانے کے لیے میں یدھ کرتا ہوں یہ نشپکش یدھ کرنے کی شکتی بھی پارماتما کی پرارتھنا سے ہی مانو کی بھیتر جاتی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پرارتھنا ایک ایسا بیج ہے جس کو آپ چاہے جیسا ڈالیں اس میں سے کچھ نہ کچھ مرکش بند آئے جیسے بھگوان کا نام آپ جانبوش کر لیں بینا جانے لیں بھاو کبھاو انک آلس ہو نام جپت منگل دشیدہ سہو جیسے بھگوان کا نام دشاوں دشاوں میں کلیان اور پریم ہی پردان کرتا ہے ویسے ہی پرارتھنا کسی بھی بھاشہ میں کی جائے وہ پرماتما تک پہنچتی ہے سنسار کے ان میں کرمکانڈ کئی بار نہیں پہنچ پاتے اور ان میں اگر کبھی دوش ہو جائے تو اس کا اُلٹا پھل بھی ملتا ہے لیکن پرارتھنا تو بہار کسی بھی بھاشہ میں کوئی بھی کرے آپ نے دیکھا ہے بالک کی بھاشہ ماتا کو کیسی سمجھ میں آتی ہے جب وہ روتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کسے بھوک لگی ہے بھائی میں تو ایسا مانتا ہوں کہ پرارتھنا بھی پرماتما روپی ماتا کے سامنے رودن ہے اور یدی ہم پریم سے اس کے لئے روئے تو وہ دوڑ کر ہماری آوشکتائیں پون کرے یوگک شیمم بہام میں ہم اس کی پرتگیا ہے اس پرتگیا کو پون کرانے کے لئے ویتی کی جیون میں نتی پرارتھنا ہونی چاہیے پرارتھنا کی شکٹی ایسی عدبت ہے پرارتھنا کے دوارہ مانو کے روگ بھی مٹ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسپطال بند ہو جائیں گے لیکن جن کی اٹھوٹ شدہ ہے وہ پرارتھنا کے دوارہ اپنا اپچار بھی کئی بار کرا لیتے ہیں پرارتھنا میں اتنی شکٹی ہے کہ ویقتی کے پاس لوکک وستویں کم ہو اور وہ بھگوان سے ہی پرارتھنا کرے تو پرماتما ویسے ہی دوڑ کر آتا ہے جیسے سامولیا سیٹھ بن کر نرسی مہتا کے لئے کبھی آیا تھا میری درشت سے تو پرارتھنا جیون کی سارتھکتا ہے پرارتھنا ایک ڈیبی منتر ہے پرارتھنا پرمیشور کو باندھنے والی ایک زنزیر ہے جب بھگوان کو بانتے بھاو والے بھکت مجھ کو باندھتے زنزیر میں اس لیے اس بھوم پر ہوتا میرا اوطار ہے پرماتما کو اوطار لینے کے لئے بیوش کرنا ہو تو پرارتھنا کیجئے پرارتھنا سے پرسند ہو کر ویقوشلیا کے یہاں آئے یشودہ کے یہاں آئے دیوکی کے یہاں آئے سدامہ کی پرسندتا اتنی دی سدامہ کو کہ اسے راج سنگھاسن پر بٹھا دیا گریبوں کا بھی بھگوان امیروں کا بھی بھگوان وہ بھگوان پرارتھنا سے پرسند ہوتا ہے آئیے جو پرارتھنا آپ نے سنی ہے اسے اپنانے کا یتن کریے اپنی کوئی انپرارتھنا کرتے ہوں تو بھی کرتے رہیے کوئی چنتہ کی بات نہیں پرارتھنا کا جھنڈہ لے کر ویجائے کے مارک پر چلیے بھگوان آپ کے ساتھ ہے ایشور آپ کا کلیان کرے گا پرارتھنا سب کے لئے منگل میں ہو یہی شک کا امنہ یہی سادر آپ سب لوگوں کے پرتھی میرا ہر دکھ سر بھاؤ ویقت کرتا ہوں بھولو سچدانند بھگوان کی جائے